بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے انسان جب کسی اور کے مزاج کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اپنا آپ کھو دیتا ہے شاخوں کو خالی بھی اللہ ہی کی ذات کرتی ہے اور شاخوں کو پھولوں اور پھلوں سے بھرتا بھی اللہ ہے پھر تمہیں کون سی بات اللہ سے مایوس کرتی ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیتا ہے پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوک میں خالی کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ بھاگ فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھ کو کمتا سمجھا کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا اے ابن آدم اللہ سے اتنا تو شرما جتنا اپنے دیندار پڑوسی سے شرماتا ہے جو کسی مسکین کی حالت پر ہنستا ہے گویا وہ بنانے والے پر ہنستا ہے جو دوسروں کی مصیبت پر خوش ہو گیا گویا ایک عظیم گناہ اٹھایا تجربہ مفت میں ملنے والی چیز نہیں اس کے لئے عمر گوانی پڑتی ہے اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ مایوس ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوشش نہیں کر پاتے تو آپ برباد ہو سکتے ہیں اپنے لئے بہائے جانے والے آنسو کمزوری کی نشانی ہے اور دوسروں کے لئے بہائے جانے والے آنسو طاقت کی نشانی ہے مجھے زندگی کی سچائی کا تب پتہ چلا جب راستے میں پڑے پھولوں نے مجھ سے کہا دوسروں کو خوشیاں دینے والے اکثر یوں ہی کچل دیے جاتے ہیں تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سیوہ کوئی اور ساتھ نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے اداسی گہری ہونے لگے تو من پسند چیزوں سے سب سے پہلے دل اٹھتا ہے جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں جانے دے گا اور نہ ہی مصیبت میں آپ کو اقیلہ چھوڑے گا چاہے صورتحال کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو اپنے رب سے دوستی کر لو یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی اس دنیا کی زندگی ایک خواب ہے اور خواب اصلی وطن کو بھولا دیتا ہے ایک دن ایک لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا ابباجان کیا آپ کبھی میری وجہ سے روئے ہو یہ پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے والد کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اس سوال کے جوار میں والد نے کہا ہاں ایسا ہی کچھ ایک بار ہوا تھا جب میں تمہاری وجہ سے رویا تھا یہ سن کر لڑکی کو یہ جاننے کا تجسس پیدا ہوا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے اس کے باپ کو رونا آیا باپ نے کہا یہ بات اس وقت کی ہے جب آپ آٹھ ماہ کے تھے ایک دن میں نے آپ کے سامنے تین چیزیں رکھی ایک قلم ایک سکھا اور ایک کھلونا میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ ان چیزوں میں سے کیا چھنیں گے ان میں قلم ذہانت کی علامت سکھا دولت کی علامت اور کھلونا تفری کی علامت تھا میں یہ سب محض تجسس کی وجہ سے کر رہا تھا میرے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ تھا کہ میری بیٹی کو آگے جانے سے کیا فرق پڑے گا میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ کے اگلے قدم کا بہتابی سے انتظار کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھتے رہیں پھر گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے وہ اس کی طرح پڑھیں میں نے تمہیں آگے بڑھتے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن رکھ گئیں لیکن اگلے ہی لمحے آپ نے وہ تمام چیزیں اپنے ہاتھ سے ایک طرف لے لیں اور آگے بڑھ کر میری گھوت میں بیٹھ گئیں یہ واقعہ سن کر لڑکی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں جب کوئی اپنی دوستی محبت اور خلوص کا زبان سے اظہار کریں تو اس شخص پر زیادہ اعتبار مت کرو ایک بار بھی مت کرو اللہ کا حساب سب کے لیے یقصہ ہے اچھا بن کر کیا ملنا جو بورا بنا تو کیا کھونا دنیا کھیل تماشا ہے ہر شخص پر تعلی بچتی ہے حمد کر سبر کر بکھر کر بھی سوار جائے گا یقین کر شکر کر وقت ہی تو ہے گزر جائے گا کسی کا دل توڑنے کے بعد دل جوئی کے ہزار طریقے بھی اختیار کیے جائیں لیکن اس کا اثر زائل کرنا مشکل ہے رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں جب آپ غصے میں ہوں تو اپنے میزاج پر قابو رکھیں جب آپ کسی محفل میں ہوں تو اپنے رویے پر قابو رکھیں جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور جب خدا آپ کو ناوازنے لگے تو اپنی آنا پر قابو رکھیں یاد رکھنا اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا ہماقت اور بے عزتی کا باعث ہے لہذا دل کو مضبوط کرو اور جہاں عزت نہ ہو وہاں سے کنارہ کرنا ہی سہی ہے بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے پھر اس سے زیادہ مکمل خوبصورت اور بامانی گفتگو کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے اور اس گفتگو کے بعد کسی سے دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا کہنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں یاد رکھیں آپ کا دکھی چہرہ اور زندگی کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں کرتا اگر کسی کو اپنی یاد میں تڑپانے چاہتے ہو تو زندگی میں خود کی ایک پہچان بناو خود کو مالی اور جسمانی لحاظ سے اتنا مضبوط کرو کہ وہ آپ کو کھونے پر پچھتائے نفس کی پیروی چھوڑ دو اور اس کی طرف رخ پھیر دو جو سچا ہے اور سچائی کی تصدیق کرتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت مسکراتیں گہرے راز چھپاتی ہیں یہ خوبصورت آنکھوں نے سب سے زیادہ آنسوبہ آئے ہیں اور مہربان دلوں نے سب سے زیادہ تکلیف محسوس کی ہے موسیقی 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 موسیقی